بسم اللہ الرحمن الرحیم کم عمر کی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرنے کرواج بہت پرانا ہے جو ہمارے اباؤ اجداد سے آیا ہے پرانے زمانے میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ان کے بالے ہوتے ہی کر دی جاتی تھی جو اس وقت کمیاب ہو جائے کرتی تھی کیوں 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 اس وقت لوگوں کے مسائل کم ہوتے تھے اور لوگ کم مسائل کے ساتھ بھی اپنی شادیوں کو نبایا کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں لڑکے اور لڑکیوں کی کم عمر میں شادی کرنا نقصانات سے حالی نہیں ہے کچھ لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں ذہن نہیں مل رہے ہوتے مسائل کی زیادتی اور وسائل کی کمی کی باعث آئے دن جگڑے ہوتے رہتے ہیں اور اسے کرتے کرتے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے کم عمر میں طلاق ہو جانے کی صورت میں لڑکے پر طلاق پر دغ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہو پاتا جو ایک عزتدار لڑکی کو حاصل ہوتا ہے طلاق کی صورت لڑکے کو ایک خواری لڑکی تو مل جاتی ہے لیکن لڑکی کے لیے کوئی طلاق یا ہفتہ لڑکا یا پیر دو تین بچوں کا باپ ہی ملتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم ہیل کے روح سے اس کو دیکھیں جب ایس عمر میں لڑکی کی بچے پائدہ ہوتے ہیں تو اس کی جو اندر پر جو سسٹم ہوتا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وقت اس کے بچے پائدہ کرنے کی نہیں ہوتا ہے سو اس کے صحت پر بھی بہت ایسے اثارات مرتب ہوتے ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے بچے پائدہ ہوتے ہیں تو اس وقت لڑکی کے موت بھی آ جاتی ہے ایسے بھی بہت ایسے کیسز جو ہے وہ آج کل ریکوڈ ہوتے ہیں تو اس نقصانات کے پیش نظر میرے حکومہ بلاسی دروحات تھے کہ کم عمری میں شادی اوپر بندی لگا جائے تاکہ ہمارے معاشر ایسے بڑے نقصانات سے بچ سکے اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسی چوٹی عمر میں بچے یا بچوں کی شادی بلکل مت کریے کیونکہ اس کے حل بھی اس سے حراب ہو جاتا ہے اور دوسری اس کی زندگی جو ہے آ آر میں زندگی جو ہوتے وہ بھی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے سو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ انفرمیشن بہت پسند آئے ہوئے تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کہتی سبسکرائب کر کے اور نوٹیفکیشن کو آن کم دے ملتے ہیں کہیں اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں